اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے جسم کے اندر کلشم کی کمی ہوگی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے ہڈیاں کمزور ہوگی ہیں جوڑ کمزور ہونے لگے ہیں داد بھی کمزور ہو چکے ہیں یا اگر جسم میں درد کی شکایت رہتی ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ کھانے کی ایسی چیزیں بتانے لگے ہیں جن کو اگر آپ اپنی روزانہ کی ڈائٹ میں شامل کرتے ہیں یا پھر دودھ کے ساتھ لیں گے تو اس سے آپ کے جسم میں بہت تیزی کے ساتھ کلشم بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کے ہڈیاں مضبوط ہوں گی جوڑ بھی مضبوط بنیں گے اور جو درد کی شکایت رہتی ہے وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی تو دوستو سب سے پہلے چیز جو کہ آپ کیلشم کی کمی کو دور کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں وہ ہیں چیا سیڈز دوستو چیا سیڈز پاور ہوس ہے نیوٹرنٹس کا ان کے اندر کیلشم کی تو اچھے مقدار پائی جاتی ہی ہے ساتھی ساتھ اس سے آپ کو بہت سارے اور بھی نیوٹرنٹس ملتے ہیں اور یہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈز کا بہت شاندار ذریعہ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسڈ آپ کی باڈی میں انفلمیشن کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں سوجن اور درد کو بھی کم کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ریگولرلی چیا سیڈز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور اسے اپنی ڈائٹ کا ضروری حصہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی جوڑ بھی مضبوط ہوں گے اور اومیگا تھری کی وجہ سے درد میں بھی آپ کو کافی زیادہ آر ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے جوڑ اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی آپ روزانہ دو چمچ چیا سیڈز کو پانی میں بھیگو کر کھا سکتے ہیں یا پھر دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دوستو دوسری چیز ہے ایلمرز یعنی بادام بادام کیلشم کا ایک رچ سورس ہیں اور ان کے اندر کافی زیادہ مقدار میں کیلشم ہونے کے علاوہ بہت سارے ویٹامنز اور نیوٹرنٹس بھی پائی جاتے ہیں جو کہ آپ کی اوورال باڈی کے لیے بہت زیادہ بینیفی کام کرتے ہیں اور بادام کھانے سے آپ کے نسے بھی مضبوط ہونے لگتی ہیں آپ کا نروس سسٹم بھی امپروو ہوتا ہے اور آپ کے مسلز کو بھی طاقت ملتی ہے اگر آپ ان سبھی بینیفیٹس کو حاصل کرنے کے لیے بادام کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ دس سے پندرہ بادام کھا سکتے ہیں لیکن ان کو کھانے کا جو سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کنے آپ رات کو پانی میں بھیگو کر رکھئے اور صبح ان کے چھلکوں کو اتار کر آپ کھا سکتے ہیں ساتھ میں دودھ بھی اگر آپ پی گلاس پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کو اور بھی زیادہ بینیفیٹس ملتے ہیں دوستو کیلشم کی کمی جب ہماری باڈی کے اندر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری علامات بھی ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں جیسے کہ جسمانی کمزوری ہڈیوں اور جوڑوں کو کمزور ہو جانا جوڑوں میں درد رہنا کئی بار بالوں کا جڑنا اس طرح کی کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سب سے خطرناک علامت یہ ہے کہ اکثر لوگ ان علامات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ پھر آسٹیوپورائسز جیسے کئی خطرناک بیماریوں کے شکل میں ان کے سامنے آتا ہے اسی لئے وقت رہتے ہی اس کو نظر انداز کیے بغیر ہی کنٹرول کر لینا سب سے بیسٹ آپشن ہے آخری چیزیں دوستو تل یعنی کے سیسمی سیڈ دوستو تل دو ترہے کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کالے اور ایک ہوتے ہیں سفید تل آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک تل استعمال کر سکتے ہیں ویسے تو کالے تل میں کیلشم کونٹنٹ تھو� اس کے اندر پائے جانے والے خاص الکولائیڈ جیسے کہ سیسمین بھی کہتے ہیں وہ بہت بہترین انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی انفلمنٹری پروپرٹیز رکھنے والا الکولائیڈ ہے جو کہ جوڑوں کے اندر اور مسلز میں درد اور سوجن کو کم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو چلنے پھرنے میں بھی کافی زیادہ آرام ملتا ہے اور جوڑوں میں درد کی شکایت اور کالشم کی کمی میں بھی بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ دل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ ا ایک سے دو ٹیبل سپون اس کے لے سکتے ہیں لیکن اس کو کھانے سے پہلے ہلکا روست کر لیں اور جب اس کا کلر بلکل براؤن کلر کا ہو جائے پھر آپ اسے دودھ کے ساتھ کھا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کی عمر تیس سے چالیس سال کے درمیان ہے یا پھر چالیس سے زیادہ ہے تو اس عمر میں خاص طور پر آپ کی ہڈیوں میں کیلشم کی کمی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو کئی سنگین بیماریاں در پیش آتی ہیں اس لیے ایسے میں اگ اور وقت رہتے ہی کیلشم کی ہونے والی کمی کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ ان فیوچر آنے والی کئی خطرناک بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں